ناظرین السلام علیکم جسٹ ہیں گھبرا رہے ہیں دھر رہے ہیں امریکہ کے خلاف بولنے میں تو بہت آپ جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن کراچی کے حملے کے بعد جب شاہد اللہ شاہد نے اس کی ذمہ داری لی نہ یہاں ڈرون سٹرائک تھی نہ کوئی تھرڈ ڈروپ تھا آپ نے ٹیلیویشن پروگرامز میں یہ کہا آپ نے کہا کہ اس گروپ کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے جس نے یہ حملہ کیا حالانکہ شاہد اللہ شاہد اور ٹی ٹی پی نے ذمہ داری لے لی اس چیز کی پہلے تو ٹی ٹی پی ہمیں پچاس گروپ نہیں لیکن انہوں نے لے لی لیا خان صاحب ذمہ داری لے لی انہوں نے جو اپنے آپ کو ٹی ٹی پی کہتی ہے میں اب انٹیئر منسٹر کا بتا رہا ہوں جو انہوں نے ہمیں بریفنگ دی تھی انہوں نے کہا جو ٹی ٹی پی کی امبریل ہے اس میں پچاس گروپ ہے چھوٹے بڑے کوئی چودہ بڑے ہیں باقی چھوٹے ہیں تو پہلے تو ایک یہ ہے کہ جو گروپ اسے آئیسولیٹ کر لیا جائے لیکن میں صرف ایک خان صاحب پہلے میں ذمہ داری لے لی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو کرے لیکن پہلے میں کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ میں امریکنوں کے ڈرونز وغیرہ کے گیس زیادہ بولتا ہوں اور طالبان کے گیس کم بولتا ہوں میں اگر آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں ہماری تو کنسسٹنٹلی میں نے ہر ٹررزم کے خلاف اپنی آواز بلاند کی یہ طالبان کریں یا امریکن ڈرونز کریں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کیا پہلے طالبان تھے یہاں یا پہلے امریکنز نے یہاں کاروائی شروع کی اور امریکنز نے وارستان میں گئے اور پھر امریکہ کے کہنے پہ پاکستان نے وزیرستان فوج بھیلی طالبان تو وہ تو دوزار چار میں بھیجی طالبان تو دوزار چھے میں ہم نے ٹی ٹی پی کا نام سنا اس سے پہلے تو طالبان نہیں تھے اس سے پہلے تو ملٹنٹس تھے اپنے قبالی لوکے تھے یا فورن ملٹنٹس تھے جو پاکستان بیس ٹی ٹی پی تھی اس کا پہلی دفعہ نام دوزار چھے میں سنا اور دوزار ساتھ میں میرے سوال کا جواب نہیں دیا کراچی کی حملے کے بعد آپ نے پہلے کہا امریکہ ڈرون کر دیتا ہے آپ نے کہا تھرڈ ڈروپ ہے ہیڈن ڈروپ ہیں یہاں پر شاہد اللہ شاہد نے ذمہ داری کھل کے لے لی اس کے باوجود آپ نے اس کو کنڈیم نہیں کیا نہ ہی آپ نے اس پر کوئی نئی پوزیشن میں تو پہلے یہ کلیریفائی کر رہا ہوں آپ نے یہ کہا کہ آپ طالبان لگ پرو طالبان بنتے ہیں یا پرو جو بھی کہ ان کے پالوجس بنتے ہیں میں یہ کلیریفائی کر رہا ہوں کہ میری پوزیشن تو کبھی چینج ہوئی نہیں میں انٹی وار ہوں میں کبھی وار کے اندر بلیو ایک منٹ سننے پہلے پہلے تو میں کچھ اور پہلے کلیر کر دوں ایس پاکستان کے اپریشن کے بعد میں نے ہر ملیٹری اپریشن کو کنڈیم کیا ہے کیونکہ ملیٹری سلوشن نہیں ہے میں نے جب پاکستان فوج بھیجی انہوں نے وزیرستان آپ پارلیمنٹ میں میری تقریر سننے میں نے کہا یہ آپ دلدل میں پھسنے جا رہے ہیں تو میں تو اپریشن کے خلاف تھا اور ملیٹری ایکشن کے خلاف تھا اور امریکہ کی جن کے اندر جس میں ہمارا نہ لینا دینا تھا اس کی انبولمنٹ میں خلاف تھا اس کی وجہ سے طالبان تو تب تھے ہی نہیں تو پرو طالبان میں کیسے بن گیا خان صاحب جو لوگ کہتے ہیں طالبان خان اس میں کوئی بری بات ہے آپ کے شعال میں یہ ڈیراغٹری ہے آپ کے شعال میں ڈیراغٹری نہیں ہے یہ غلط ہے بات یہ ایشو غلط اس لیے ہے کہ میں اگر تو طالبان خان کہہ کہ میں کوئی طالبان کی آئیڈیالوجی سے گری کرتا ہوں ان کا جو پہلے تو میں شعال نہیں ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے لیکن جو میری آئیڈیالوجی ہے وہ ہے علامہ اقبال کی جو بھی علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی جو اسلام کو سمجھ جائے پچھلے پانچ سو سال میں سب سے عظیم مسلم برین آئی ہے تو وہ جو یہ جس کو یہ طالبان آئیڈیالوجی کہتے ہیں اس میں اور اس میں تو ایسٹ اور ویسٹ کا فرق ہے اس لئے آئیڈیالوجی یہ کہنا کہ میں ان سے افیلییٹڈ ہوں یہ بالکل بے بنیاد ہے جو میں آپ کی بات کروں گے آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ طالبان کا بھی یہ خیال تھا کہ آپ ان کے وکیل بن سکتے ہیں اور جو طالبان کو اپوز کرتے ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ آپ ان کے وکیل ہیں اس کی وجہ کیا ہے جو طالبان کو اپوز کرتے ہیں ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک پرو امریکن جنگ کے شروع سے اس کے ایجنڈا پر چلے ہوئے ہیں کہ مارو ڈو مور جو امریکہ کہتا رہے نورت مزرستان آپریشن امریکہ کہتا رہے تو وہ تو جو جنگ کو پوز کرتا ہے اس کو پرو طالبان کہہ دیتے ہیں طالبان نے مجھے بیک اس لیے نہیں کیا کہ میں ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ تھا یہ شاید اللہ شاید کہہ بیٹھا ہے کہ امران سیکرل ہے رہے یہ لبرل ہے یہ ہماری آئیڈیالوجی کے ساتھ نہیں ہے انہوں نے اس لیے مجھے بیک کیا کہ وہ سمجھتے ہیں میں کریڈبل آدمی ہوں جو امریکن پریشر کے اندر گھٹنے لیٹے کے گا خان صاحب امریکہ یعنی ایک بڑا سنگین سا مسئلہ ہے ہمارا دہشت گردی کا اس پر مختلف لوگوں کی ڈیفرنس آف اپنین بھی ہو سکتے ہیں اگر کوئی ٹاکس کو پوز کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک ویو ہو کہ یہ بہترین طریقہ نہیں ہے اس مسئلے کے حل کا آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو انہیں ڈالر لگے ہوئے ہو سکتا ہے میں ٹاکس کو پوز کرتا ہوں اور میرا خیال ہو کہ یہ جنرلی یہ حل نہیں ہے لیکن میں محب الوطن پاکستانی ہوں تو جب آپ ایک الزام لگا دیتے ہیں کہ ہر بندہ جو ڈالر جسے لگے ہوئے وہ پوز کرتا ہے تو یہ عجیب سی بات نہیں لگتی بابر میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وہ لوگ ہیں جن کو ڈالر لگے ہوئے ایک ڈالر لابی ہے جو ہمیشہ امریکن ایجنڈا کو یوں پروموٹ یہ امریکہ کے توتے کون ہیں جو امریکہ سے بینفٹ اٹھاتے ہیں یا ہیں میں آپ کو بتا دوں میڈیا ہے سیاست میں میں آپ کو ارز کر دوں اچھا اب میں آپ کو اس کو یہ ہوائی بات نہیں کر رہا میں آپ کو بتا دوں شاہ محمود قریشی فورن منسٹر تھے آسل زلداری پریزیڈنٹ تھے این پیٹرسن امریکن امبیسٹر تھی شاہ محمود وٹنس ہیں کہ آسل زلداری ایر پیٹرسن کو کہہ رہا ہے کہ تم جس میڈیا ہاؤس کو پیسے دے رہے ہو وہ میرے خلاف کام کر رہے تو اس کا مطلب کہ اور میں امریکہ میں میں آپ کو بتا دوں میں جب وہاں گیا ان کے تھنک ٹیکس کو ڈریس کر رہا تھا مجھے ٹاپ پاکستانی امریکہ جو کہ افیلیٹیٹ ایڈ ڈیموکرائٹک پارٹی سے اس نے مجھے کہا کہ ہم پاکستان کے میڈیا پر پیسے لگا رہے ہیں اس لیے خان صاحب پر زرداری صاحب کی تو بات کو زرہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے نہیں لیکن آپ کے ایک امریکن امبیسٹر کو پریزنٹ کہہ ہے کوئی وجہ تو ہوگی میں کلیریفائی کرتا کہ ایک طرف تو ایک پورا جو نوم چومس کی کہتے ہیں منفیکچرنگ کنسنٹ ایک پورا میڈیا ہائٹ بنائی ہوئی ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے ون ڈیمینشنل جنگ کرو اور یہ جنگ جیتی جائے گی حالانکہ دس سال ہوگے کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم یہ ایک ون ڈیمینشنل خان صاحب تھوڑا سا اس سے آگے خان صاحب تھوڑا سا اس سے آگے خان صاحب ایک پسر ایک ایڈ کر دوں آپ والی ناصر کی کتاب پڑھ لیں ہالبرک دو ہزار دس میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ میریٹری سلوشن نہیں ہے وہ طالبان سے بات کرنے کے لئے تیار تھا کیا اس کو بھی پرو طالبان کہیں گے اگر وہ اسی نتیجے پہ پہنچ گیا تھا جو میں پہلے تب پہنچ گیا میں اس سے تھوڑا ساگے آپ کو لے آتا ہوں دیکھیں بلومبرگ کو آپ نے انٹرویو دیا ساتھ فروری کو عجیب کنفیوزن ہے آپ نے کہا کہ یہ ٹاکس شروع ہوں گی مجھے لگتا ہے سٹارٹ ہوں گی دو تین ایکسپلوشنز ہوں گے اس کے بعد ملٹری ایکشن شروع ہو جائے گا اور بڑا خون یہاں پہ قطر ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے کہہ دیا ایک پروگرام میں کہ یہ ڈائلاغ کرنے کا کون سا طریقہ ہے اگر کوئی سیریس ٹاک کرنی تھی یہاں پر ایک دفتر ہونا چاہیئے تھا آفیس ہونا چاہیئے تھا یہ لگ یہ راہ ہے کہ آپ خود اس کمیٹی سے ان مذاکرات سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں جس میں آپ نے اپنا بندہ اس کا فیصلہ کرنا ہے تو سیریس ٹاکس کریں اس کو نہیں سیریس ٹاکس نہیں ہوتی کہ ایک بار میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ٹاکس ہو رہی ہیں اوپر ڈرونز پھر رہے ہیں اور وہ کبھی ایک ٹاکس چینج کر رہے ہیں کبھی دوسری کر رہے ہیں یا اس سے پہلے ٹاکس شروع ہوئی ٹاکس کی ایوننگ پہ وہ ایک بیلاغ کو مار گئے یہ ٹاکس سیریس نہیں ہے ایک منہ ایک منہ سٹرکچر ٹاکس دیکھیں نا آپ نے اگر ٹاکس کا فیصلہ کری لیا ہے تو کیا وہ ٹاکس کرنے والے چھپ رہے ہیں ڈرونز سے یہ ایسے ٹاکس ہوتی ہیں آپ اس کو اوپن کریں میں کروں اوپن ٹاکس تو کہ رستم شاہ محمد کو کیوں بٹھایا نہیں ایک بٹھ ایک تو ٹاکس پہ تو ہم بلیو کرتے ہیں نا اور رستم شاہ محمد میں ایک ان کی کریڈبل فگر ہیں سارے قبائلیوں میں بھی پشتونوں میں بھی اور ہماری پارٹی میں بھی اور نواز دیں انہیں اگر آپ ٹاکس کو ٹھیک نہیں سمجھ رہے ہیں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا سٹرکچر اور بہتر ہونا چاہیے اور سٹرکچر میں پھر اس پر واپس جاتا ہوں کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ٹاکس کا تو پھر کئی اس یہ قبائلی علاقے کے فرنجز پہ بنو میں اڈی آئی خان میں کہ یہ آفس کھولیں اور تاکہ سب کو پتا چلے اب مثلا یہ اٹیک ہوا ہے اب یہ اٹیک ہوا ہے مثلا یہ اٹیک ہوا ہے کراچی کا اب جا کے پوچھے تو کہ آپ نے کیوں کیا ہے فرسٹ ہینڈ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کیا ہو رہا ہے خان صاحب کس سٹیج کے اوپر آپ کے لیے کوئی ریڈ لائن ہوگی جو کراس ہو جائے گی یعنی لوگ تو مر رہے ہیں سٹیٹ کی رسپانسیبیلٹی آپ کے خیال سے ہے کیا سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرنا کیا سٹیٹ کی رسپانسیبیلٹی ہے اب آپ بھی حکومت میں بیٹھے ہیں کے پی میں جس طرح کے ظلم ہوئے لوگوں کے سروں کے ساتھ وہ فٹبال کھیلتے رہے اور اس کی تصویریں بھی ہیں یہ سب کچھ ایک سائٹ پہ ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ آپ جواز دیتے ہیں ان کے کہ ڈرونز آگئے یہ وہ جس طرح ابھی بھی آپ نے بات کی اس سے ایک سنس ملتی ہے کہ وہ کوئی ذاتی نہیں کر رہے ہیں کوئی وجہ ہے کہ وہ یہ سب کام کر رہے ہیں اور اس پہ سیرل ال میڈا نے ایک آرٹیکل بھی لکھا The man who sold پاکستان جس نے تجزیہ کیا کہ آپ نے مین سٹریم کر دیا آپ ایک پاپلر لیڈر ہیں جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے بعد بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور وہ ایک نیریٹیو مین سٹریم ہو گیا ان کا سیرل ال میڈیا نے جو لکھا ہے پہلے تو میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرا کوئی اس میں طالبان کے ساتھ سائیڈ کرنے کی کوئی ایڈوانٹیج ہے مجھے کوئی اس سے فائدہ ہو رہا ہے کیا پاکستان کیا میں کوئی دشمن ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرا پوائنٹ آف یو یہ ہو آپ کو لگتا ہے طالبان دشمن ہیں پاکستان کے Of course لڑائی ہو رہی ہے دشمن ہی تو ہے اور اس سے دشمنوں سے تو بات کرتے ہیں میں لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں میں نے کبھی بھی طالبان کی اٹروسٹیز کو جسٹیفائی نہیں کیا میں نے کبھی نہیں کیا میں نے ہمیشہ ایک حل دیا ہے اور وہ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ سوائے دائلوگ کے اس جنگ کا حل نہیں نکلے گا لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اب ملٹری آپریشن کریں گے نوت وزرستان کا اور حل ہو جائے گا اب میں پیپلز پارٹی این پی اور ایم پیم یہ تین پارٹیز شور مچا رہی ہیں جیسے یہ حملہ ہوتا ہے ٹاکس ختم کرو اور حملہ اٹیک کر دو ان کے دور میں سب سے ان کے پانچ سال بھی سب فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے تھی سب سے زیادہ دہشت کر دی ہوئی کیوں نہیں انہوں نے نوت وزرستان آپریشن کیا خان صاحب ذرا رکھئے گا مجھے ایک بریک لینے دیجئے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ڈسکیشن کو یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں ناظرین ویلکم بیک میں اور بابر موجود ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ وہی سے بات چروع کرتے ہیں ایک پروگرام میں آپ نے یہ کہا کہ رستم شاہ محمد نے مجھے خود بتایا کہ طالبان کی چھوٹی سی ڈیمانڈز ہیں سیز فائر کرنے کے لیے وہ چھوٹی ڈیمانڈز کیا ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیں جو دوسری ڈیمانڈ آپ نے نہیں بتائی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساؤت وزیرستان سے فوجیں نکال لیں وہ آرمی کیسے مانے گی جو اتنی انہوں نے سیکریفائیسز دے کہ ساؤت وزیرستان کو کلیر کیا جہاں سے حکیم اللہ محسود کو نکالا آپ کہہ رہے ہیں چھوٹی سی ڈیمانڈز دیکھیں جو ان کی ڈیمانڈز ہیں رستم شاہ محمد نے کہا کہ یہ تو انہوں نے پریزنٹ کیا ابھی تو نگوسیشن نہیں ہوئی لیکن جو اصل بات یہ تھی کہ یہاں ایک بہت بڑی لابی جو مجھے کہہ رہی ہے کہ میں آئیڈیولوجکلی لنک ٹو طالبان سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آئیڈیولوجی کی جنگ نہیں ہے یہ ریاکشن ہے امریکہ کی جنگ کا وہ یہ کہہ رہے تھے وہ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں رستم شاہ محمد نے کہا کہ کونسٹیوشن کے اندر بات چیت ہوگی شریعت ایشور نہیں ہے خان صاحب لیکن آپ نے یہ بیان دیا اور اس سے دو گھنٹے بعد شاید اللہ شاید نے فون کیا اور اس نے کہا کہ مولوی عزیز جو بات کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں سٹرکچر ٹاکس کریں کیونکہ رستم شاہ محمد جو فور ممبر کمیٹی میں ہیں کیونکہ وہ ہمیں ہمیں اپ ڈیٹ رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں نواز شریف نے ناؤنس کیا کہ یہ کی پی کے گورنمنٹ کے ریپ ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں انہوں نے مجھے واضح کیا کہ وہ کونسٹیوشن کے بیچ میں بات کرتے ہیں تو اگر کونسٹیوشن کے بیچ میں بات کریں مولانا عبدالعزیز وہ تو طالبان ہے تو انہوں نے ایمبرس تو کر دیا نا آپ کو ایمبرس کر دیا مجھے ایمبرس نہیں کیا انہوں نے جب کونسٹیوشن کے اندر بات چیز ایکسپٹ کر لی تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اچھا جی مولانا عبدالعزیز کی اگر آپ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں تو مولانا عبدالعزیز صاحب الیکشن لڑے وہ اپنے منیفیسٹو لے کے آئے ووٹ لے کے آئے پارلمنٹ میں آئے اور اپنی شریعت نافذ کر دیں اس کے علاوہ کونسٹیوشن میں دوسرا راستہ نہیں ہے ساؤتھ وزیرستان سے ٹروپ بیٹرول کو سپورٹ کرتے ہیں آپ آپ کو کبھی جس وقت بھی پیس ہوگی ساؤتھ وزیرستان آپ کو سارے قبائلی علاقے سے فوج تو واپس لانی پڑے گی امیران دیکھیں آپ سیز فائر کی بات کریں آپ ایک ہر سیز فائر ڈیکلیر کر دیں طالبان کی صورتحالی ہے سیز فائر کہاں ڈیکلیر کریں آرمی کوئی ان کو نورس وزیرستان ایکشن میں کوئی کاروائی ان کے خلاف نہیں کر رہی وہاں پریکٹیکل سیز فائر ہے وہ کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو کراچی میں مردان میں اور سوابی میں مارا گیا ہے اس لیے جوابی کاروائی کر کے چونکہ سیز فائر نہیں ہے تو کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کراچی میں ملٹری ایکشن نہ ہو مطلب کراچی میں جو ایکشن ہو رہا ہے اس کو آپ چاہ رہے ہیں روک دیں صدن پنجاب میں پولیس میں صرف وہ بتا سکتا ہوں جو رستان شاہ مومان صاحب نے مجھے بتایا انہوں نے کہا ہے کہ جیلوں میں جو طالبان پڑے ہوئے تھے پریزیڈنز ان کو انہوں نے ایکسٹر جوٹیشل ان کی کلیم ہے کہ ایکسٹر جوٹیشل کلیم کہ مارا ہے ان کو اور ان کی لاشیں پھینکی ہیں اس کی ریٹیلیشن میں یہ ہوا ہے میں تو وہ پوزیشن دے رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پر ٹاکس کو آگے بڑھا کے سیز فائر کیا جائے فرس ٹیپ ہوتی ہے سیز فائر سیز فائر کے بعد ذمہ داری طالبان پر ڈالی جائے کہ کوئی بھی رینگیٹ گروپ کچھ کرتا ہے ان کی ذمہ داری ہے اس کو ختم کرنا ان کو پر ذمہ داری ڈالیں لیکن ایک دفعہ دیکھیں نا پوائنٹ صرف میرا سمپل ہے ٹاکس فیل ہو جاتی ہیں آپ کے پاس ملیٹری آپریشن کی آپشن ہے لیکن اگر 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 آپ کا ملیٹری آپریشن کامیاب نہیں ہوتا جس کی فورٹی پرسنٹ چانس ہے تو کیا کریں گے یہ کیا بات ہے دیکھیں آپ نے یہ بات کہی کہ فورٹی پرسنٹ چانس ہے ایک تو لوگوں کا یہ موقف ہے کہ فورٹی پرسنٹ تو یہ بات کی گئی کہ جو ایفیکٹ ہوگا اس کا وہ شاید فورٹی پرسنٹ ہو ملک میں اور ایک اور بھی بہت سارے آپ کو کام کرنے پڑیں گے گورننس کرنی پڑے گی جسٹس سسٹم ٹیپ کرنا پڑے گا اور پچاس اس کے کمپوننٹس ہیں ایک تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کو بات صحیح سمجھ نہیں آئی زیادہ مور امپورٹنٹلی لوگ اس پہ ناراض ہیں کہ آپ ایک میچ لڑنے جا رہے ہیں آپ ایک ٹیم کے کپتان ہیں آپ تو یہ کہتے تھے کہ اگر ٹیم جو ہے وہ کورنر ٹائگر کی طرح لڑے آپ یہاں پہ سارے ملک کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ جناب جنگ تو جیت نہیں سکتے تو سرینڈر کرنے پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے جا رہے ہیں میری جو فطرت ہے اس کے در سرینڈر کا نام ہی نہیں ہے میں لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کوئی اوے اپ کرتے ہیں یہ بہت بڑا نوات مزرستان اپریشن جو در سات لاکھ پاکستانی بستے ہیں جو در بمباری ہونی ہیں جو در ہوائی جاز سے اٹیک ہونا ہے جو در آٹلری سے توپے چلنی ہیں وہ بہت بے قصور لوگ مارے جائیں گے اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے آپ ساری آپشنز بیاب کریں میرا مطلب یہ اور یہ جو فورٹی پسند آپ نے کہا نا مجھے سمجھ نہیں آئی میں تو آپ کو ڈیریکٹ بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف بیٹھے ادھر تھے جنرل کیانی ادھر بیٹھے تھے میں ادھر بیٹھا تھا اور میاں نواز شریف نے کہا کہ جنرل کیانی کہہ رہے ہیں چالیس پسند چالسہ وزیرستان آپریشن کی اگر ٹاکس پہل ہوں مجھے عمران سرے اپڑی 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 سکسیس کا خان صاحب سکسیس کا چانس ہے یا آپریشن ہم واپس زمین لے ہی نہیں سکتے میں آپ کو ایکزیک ورڈز بتا رہا ہوں نہیں آپ کی سمجھ کیا تھی میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جس سے اگر آپ کو بھی یہ بتایا جائے تو آپ کیا سمجھیں گے میں تو آپریشن کی بات کر رہا ہوں امران مجھے اس پر میں کلیر تو کر دوں یہ کلیر ہو جائے دیکھیں اس کو اتنا بڑا پہاڑ بنا دیا آپ میری جگہوں کیا کریں آپ بیٹھے ہوں آپ کو یہ کہا جائے کہ اگر ٹاکس فیل ہوگی تو آپریشن ہوگا اور آپریشن کی فورٹی پسند چانس ہے اب اس سے میں کیا سمجھوں اگر ٹیم نہیں پہلے پہلے تو آپ بتا اس سے آپ کیا سمجھیں آپ نے کہا کہ میں غلط سمجھوں دیکھیں امران مجھے اس پر ٹوٹلی ڈیفنٹ اہتراز ہے پرنسپل اہتراز ہے آپ ایک سیریس پولٹیشن ہے پاکستان میں آٹھ ملین لوگوں نے اندازہاں آپ کو ووٹ دیا ہے کل کو آپ اس ملک کے وزیراعظم ہو سکتے ہیں آپ سے ایک انفرمیشن کانفیڈنشل شیئر کی گئی ہے یہ کس قسم کی پولیٹکی نیچورڈی یا ججمنٹ ہے کہ آپ نے ٹیلیویشن پولیام میں بات کے اس کو ڈسکلوز کریں موید میری ایک بات سنیں یہ کانفیڈنشل انفرمیشن نہیں ہے ملیٹری چیف اور پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹکی ہے یہ صرف وہاں نہیں بتائی گئی یہ چیف منسٹر کو بتائی گئی ادھر جب انہوں نے بات کی کور کمانڈر سے ادھر یہ ایک کومن نالج تھی یہ انٹیرم منسٹر نے بات کی یہ میرے تو خیال میں اسیملی میں یہ بھی بات ہوئی ہے لیکن میری بات سنیں دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ نے بھی بات کہنا کہ آپ ایک لیڈر ہیں کیا اگر میں ایک لیڈر ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس آپشنز کیا ہیں اور میں اپنی قوم کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ ہمارے پاس آپشن ہیں اگر تو ہمارا ڈیالوگ فیل ہو جاتا ہے تو اگر پانچ پسند بھی چانس ہو جو آپ کانر ٹائگر کی بات کر رہے ہیں انسان کو لڑنا چاہیے پھر تو آپ کو اپنے ملکے لیے لڑنا چاہیے لیکن اگر آپ کو چانس ہے ڈیالوگ کی تو پہلے اس کو اگزاوسٹ کر لیں پہلے کوشش پوری کر لیں آپریشن تو پھر بھی اوپریشن تو پھر بھی اوپریشن آپشن رکھتے ہیں جس کی چالیس پسند چانس ہے یہ اکل ہے ہنڈر پسند یقین ہے کہ آپ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ بابر ذرا ایس ایس کریں کہ وہ بات سے کمنس ہوئے کہ نہیں آفر در بریک ناظرین ویلکم بیک میں اور بابر امران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور وقفے سے پہلے بابر کومنٹ کرنا چاہ رہے تھے جو کہ امران نے کہا جی بابر مجھے تو خان صاحب کی یہ بات نہیں سمجھاتی اور اس ایشو پہ میرا ان سے بلکل کیا نہیں سمجھاتی دیکھئے آپریشن ہم کرتا ہوں نہیں رہے اتنے سالوں سے نہیں ہوا ناظرین وزیرستان میں آپریشن کل ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی والسٹری جنرل کی ریپورٹ آگئی کہ تین تیس فیصد کراچی بھی اب طالبان کے کنٹرول میں سارے ملک کے اندر وہ دھماکے کر رہے ہیں مختلف چیزیں ہو رہی ہیں سو یہ جو خان صاحب کا آرگیومنٹ ہے کہ یہ ہم دوسری آپشنز کو اگزاوسٹی نہیں کر رہے ہیں لوگوں نے یہ بھی ٹویٹ کی کہ دس گھنٹے دے کے ہم نے ووٹ ڈالے تھے اب بارہ گھنٹے کھڑے ہو کے خلاف ووٹ ڈالیں گے اسی شکی وجہ سے ویژن لوگوں کو خطرہ نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر پولیو ٹیموں کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے آپ کا انیشیٹیو ہے کسی طرف نہیں جا رہا وہاں پہ اٹیک ہو رہا ہے کلاش کے اوپر آپ نے ٹویٹ کی کہ یہ غلط ہے لیکن منورٹیز انسیکیور فیل کر رہی ہیں لشکر جھنگوی بھی ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اس کے علاوہ یہ آپ نے یہ بھی ٹویٹ کی کہ ریلیجن کے اندر زبردستی نہیں کر سکتے ہیں آپ کو ساری کہانی نظر آ رہی ہے کہ زبردستی والی بات اب بندوق کے سر پر بتایا جا رہا ہے تو آپ کیا ویژن دیکھتے ہیں اگر یہ ٹاک سکسیڈ کر جاتی ہے پاکستان کا نقشہ کیا ہوگا پانچ سال پہلے تو بابر میں آپ کو ہی بتا دوں میں ووڈ بینک کا غلام نہیں ہوں میں جو اپنا میرا زمیر سمجھتا اور اللہ کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹھیک چیز ہے اپنے ملک کے لیے میں اس کے لیے پولیٹکس کرتا ہوں اگر مجھے ایک ووڈ بھی نہ ملے لیکن میں اس سارے سیچویشن کو جو میں کہہ رہا ہوں آج آپ کو یہ میں نے پرڈکٹ کیا تھا یہ ہوگا میں دوزار چار میں پرڈکٹ کیا میرے ٹی وی پروگرامز ہیں میری سٹیٹمنٹس ہیں کہ یہ ہم پاگل پان امریکہ کی جنگ میں پڑھ کے اپنے آپ کو ملک کو مروا رہے ہیں وہ ہی ہوا یہ جو آج آپ باتیں کر رہے ہیں ملک میں اگر یہ انتہا پسندی کے خلاف جنگ تھی جتنی آج انتہا پسندی پاکستان میں اور فنیٹسزم میں میں نے زندگی میں کبھی ایسے نہیں دیکھا یعنی اس وقت ایک طرف سے مجھے اٹیک ہوتا ہے کہ لبرل ہے یہ سیکلور ہے یہ یہودی لوبی ہے اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ طالبان خان سر یہ تو سب کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن ویجن کیا ہے بدنیتی کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو اور جھوٹ بول کے کہ فورن ملٹنس کے گینسٹ ہے اس جنگ میں پڑھیں اس جنگ سے بجائے جنگ ملٹری آپریشن سے کم ہونے کی جنگ پھیلتی گئی کن طرف پر ختم ہوگی جنگ صرف ایک طرح جیتی جائے گی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں قبائلی علاقے کا کلچر اگر سمجھ جائے وہ جس وقت ہمارے ساتھ ہم نے اسوسیٹ کر دیا امریکہ کی جنگ سے اور جہاد کا نیرٹیف ختم ہو گیا آپ کو خواجنی بھیجوانی پڑے گی آپ کے قبائلی علاقے کے لوگ ہی ان کو آئیسولیٹ کر دیں گے کیونکہ ریکروٹس تو سارے وہاں سے آ رہے ہیں امید اور ویشن یہ ہے کہ ہم ٹاکس کے ذریعے قبائلی علاقے کے لوگ کو اپنے ساتھ ملا لیں اور ٹاکس کے ذریعے جو اکسیر جو ملٹنٹس جو ریاکشن کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ساتھ ملا لیں کئی ایسے گروپس ہوں گے جس طرح سیکٹیرین گروپس ہیں جو شیعہ کے قتل کر رہے ہیں اور جو بلکل فنیٹکس ہیں وہ ان کو آئیسولیٹ کر دیں وہ بڑی چھوٹے آپریشنز ہوں گے جو ہم ملک کو اسے صاف کر دیں گے اور میرے آگے یہ امید یہ ہے کہ اس ملک کے اندر رول آف لاؤ ہم کر دیں ہم اپنے ملک کے اندر پولیسنگ ٹھیک کر دیں ڈی پلٹسائز کر دیں جاب اپرچینٹیز وہاں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن شروع کر دیں قبائلی علاقے میں یہ جو پیسے ہم جنگ پر خرج کریں ان کو کمپنسیشن کے اوپر دے دیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ بڑی جلدی یہ آہستہ سارا سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا بٹ جترہ ملٹری آپریشن کریں گے اتنی اور ملٹنسی بڑھ دی جائے اچھا وہاں سے نکل کے در آج ہے واپس مین سرنگ پاکستان میں میاں صاحب میں پینتی پنچر پچر میں پینتی پنچر لا دیتے نہیں میاں صاحب یہ کیا کہانی ہے یہ خیر آپ کو بتا ہے سیٹی صاحب نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا نہیں ہم اتنا زیادہ پاکستان کو ان کو نقصان نہیں کروانے دیں گے وہ خودکشی بلکل نہیں کرنی چاہیے ان کو لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز تو اسٹیبلشٹ ہے کہ نجم سیٹھی ایس چیف پنسٹر اتنی یہ جو اتنی بڑی ریگنگ تھی اس کے اندر پورے ملوث تھے ان کو توفہ دیا گیا کرکٹ بورڈ کے چیئرمنشپ کوئی ثبوت ہو اس کا ایک تو ثبوت یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں یہ نیوٹرل ہوتا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ پھر اتنا بڑا ریوارڈ جو کرکٹ بورڈ کی چیئرمنشپ ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نیشنل پولیٹس کے پاس سب سے زیادہ جو چیئرمنشپ ہے یہ کمیٹڈ پوسٹ ہے ان کو دی چلے ہائی کورٹے ان کو رد کر دیا واپس اکا شرف کو لیا کہ ان کی لیگل خان صاحب کیوں ریوارڈ ہے وہ تو دیکھیں ان کی وہ کہتے ہیں ایڈمنسٹرکف سکلز ہیں وہ تو ٹھیک کر رہے ہیں ایک چیز کو دوبارہ سے بنا رہے ہیں ایک کامیاب جرنلس پی ہیں کامیاب کیٹیکر چیف منسٹر بھی رہے تھے دیکھیں بابر کرکٹ کو میں سمجھتا ہوں باقی چیزوں میں شاید مجھے اور وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کا پلان امپلیمنٹ کرے باقی نہ ہو لیکن وہ کون کرے گا ان کی کولیفیکیشن کیا ہے دیکھیں بابر کسی کیا اگر آپ نے کسی کو پرائیز پوزشن دینی ہے پہلے تو یہ سسٹم ہی غلط ہے کہ پرائیم منسٹر یا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے کرکٹ بورڈ کا چیم ہے کئی دنیا میں یہ نہیں ہوتا ایک پورا ایک سٹکچر ہوتا ہے الیکٹڈ لوگ اوپر آتے ہیں وہ پھر اکاؤنٹبل ہوتے ہیں یہ منی ڈکٹیٹر اوپر آ جاتا ہے جو اکاؤنٹبل نہیں ہوتا اور پاکستان میں اتنا کرکٹ کا ٹیلٹ ہے تباہی اس کی یہ ہے کہ سٹکچر ہی نہیں بنتا یا ڈھاک بیسز پر کرکٹ چلتی ہے لیکن یہ کیونکہ یہ پرائیز پوزشن دی جاتی ہے میں پوچھتا ہوں کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا مسئلہ یہ ہے اور جب ایک ہائی کورٹ فارغ کر دیتا ہے ایک پر نہیں نہیں جب نجم سٹکی کو لگایا تو آپ نے اعتراض نہیں کیا وہ آپ سے ملنے بھی آئے آپ نے اس کو نو سی دے دیا اس وقت میں ایک ٹرسٹنگ آدمی ہوں میں ٹرسٹنگ آدمی ہوں انہوں نے کہا میں بڑا یہ کرواؤں گا وغیرہ ہم نے کہا ٹھیک ہے اور ہم نے اس کے بعد الیکشن کے اندر جب دو تین دفعہ پولیس نے جب ساپ پنجاب کے اندر باعث تھی تو کال بھی کی ان کو کچھ فرق نہیں پڑا کھل کے پولیس نے ساتھ دیا جو لیڑیڑی ہوئی وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اکیس سو پیجز کی ہم نے وائٹ پیپر پروڈیوس کیا جس کے کوئی رسپانس نہیں پھر یہ کہہ دیا صرف چار حلکوں کے اندر آپ انویسٹیگیٹ کر دیں آپ کو پتہ چل جگہ کہ ہوا کیا ہے وہ چار حلکے ابھی تک نہیں کھولے لیکن نجم سیٹی ہمیں سسپیشن کیا ہے ایک تو خیر یہ ایک چڑھیا نے اڑتے اڑتے بتایا کہ پینتیس پینچر کا یہ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو جب ہائی کورٹیڈ اس ارزا کا اشرف کو بحال کیا پھر سے رول سینج کر کے نجم سیٹی کو لے کے آنے کا مطلب کیا تھا نجم نے آپ کو نوٹس دیا نجم نے آپ کو نوٹس دیا نجم سیٹی نے میں انتظار کر رہا ہوں اس نوٹس کا اور انشاءاللہ بڑے وگرسلی ڈیفینڈ کروں گا میں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے سارا جس دن یہ چار حلکے کھلے پتہ چل جائے گا کہ کون کون اس ملک میں اور اوپر تک ملکس دے چار حلکے خان صاحب یہ ممکن ہے کہ آپ غلط ہوں انسان غلط بھی تو ہو سکتا ہے غلطی کرتا ہے آپ کا پرسیپشن کہ آپ کی اس سے زیادہ ووٹ ہونی چاہیے تھی ہو سکتا ہے وہ غلط ہو آپ کو لوگ قریب کے لوگ تو یہی بتاتے ہیں کہ آپ زیادہ پاپلر ہیں جتنے ہر لیڈر کو یہ خیال ہوتا ہے مشرف صاحب بھی واپس آگئی یہی سوچتے ہوئے اب بابر یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم نے ایسے نہیں کیا ہم نے اکیس سو پیج کا وائٹ پیپر بنایا اور میں آپ کو ایسی رگنگ ہوئی ہے جو میں آپ کو بتایا ایک تو موبائل فونز آ گئے ہیں لوگوں نے خود موبائل فون کے اوپر تھپے لگاتے دیکھا ہے وہ بھی ایویڈنس دی ہے لیکن صرف آپ کو نواز شریف سرگودہ کے ایک پولنگ سٹوئیشن جس کی ٹوٹل ریجسٹرڈ ووٹ پندرہ سو تھی ساڑھے آٹھ ہزار ووٹ مل گیا وہ ہم نے پروس میں دیا ہے ہمارے اچھا پھر سیکنڈ ہی ہمیں کیا خطش ہے ہم نے چار پینسٹ ہیں ہمارے ٹرائبینلز کے اندر کیسز ہم نے چار کا کار پہلے دن سے صرف چار کو کھول دیں ہم الیکشن نہیں ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں ہم قبول کر لیتے ہیں لیکن کم از کم اگلا الیکشن تو ٹھیک ہو ساری پولٹیکل پارٹیز نے بابر از باری کائر رگم ہوئی ہے ہٹ پولٹیکل پارٹیز نے آپ اگلا الیکشن ٹھیک چاہتے ہیں یا آپ مٹم پوک شاہتے ہیں ہم نے تب سے ہی کہا کہ اگر آپ نے چلے یہ الیکشن ہم نے ایکسپٹ کر لیے لیکن اگلا الیکشن تو ٹھیک کر لیے امران آپ نے چار ہزار دفعہ چار ہلکے چار ہلکے کی بات کی لیکن جب چیئمن نادرہ کو دھکے مار کے نکال رہے تھے اس کو فورس کر کے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دی لیکن کیا کرتے ایک پچھ سنیں نہیں تو پھر کسی بھی ہم نے اسیملی میں پوائنٹ ریز کیا ہم نے اس کو پھر سٹیٹمنٹ دی شاہ محمود نے تقریر کی میں نے کی اسیملی میں اس سے زیادہ ہم کیا کریں دیکھیں اور جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ اتنی دیمنگ ہے کہ انہوں نے کہا اس کو فنگر انگوٹھے کی ویریفیکیشن جو وہ کرنے جا رہے تھے نادرا اس کو پہلے دھمکیاں دی گئی فیملی کو دھمکیاں دی گئی ان کو غیر قانونی طور پر نکالا گیا اور ان کی وہ ان کی پوزیشن جائز تھی عمران ذرا رکھئے گا لیکٹ سٹیک اپ بریک ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے دسکیشن کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین ویلکم بیک تو دسکیشن خان صاحب یہ سڑکوں پہ نکلنے کی بات آپ میں جون دو ہزار تیرہ سے مسلسل کرتے چلے آئے ہیں اب آپ نے یہ دعویٰ کر دیا ٹیلیویشن پروگرام میں ایک سے زیادہ جگہ کہ دو مارچ کی سپریم کورٹ کی ہیرنگ کے بعد میں نکالوں گا لوگوں کو سڑکوں پہ نہ ناظرہ کے چیئرمن کو آپ نے ڈیفینڈ کیا نہ کچھ اور کیا نہ آج تک آپ نکلے بات آپ کر دیتے ہیں بعد میں کوئی آر ایکسپینیشن جس کا مطلب سپریم کورٹ اور الیکشن ٹرائبینلز جن کو چار مہینے ملے تھے اب نو مہینے ہونے والے ہیں لیکن ہم نے بہرحال جب ہمیں ان سے دروازے بند ہو جائیں گے انصاف لینے کے لئے سرکوں پہ نکلیں گے خان صاحب یہ آپ نے کہا کہ قانونی تقاضے پورے کریں گے کے پی کے اندر جب آپ کی پارٹی کو آپ نے انکاریج کیا کہ وہ نیٹو کی سپلائر ہو کے اس وقت تو قانونی تقاضے نہیں پورے کیے گئے پارلمنٹ پچھلی پارلمنٹ نے پوری یونینمس ریزولوشن پاس کی کہ اگر ڈرون اٹیک ہوگا تو نیٹو سپلائر بلوک ہو پھر پختونخواہ کی پارلمنٹ میں جس میں ساری پارٹیز بیٹھی تھی سوائے ایمکی ایم انہوں نے یونینمس ریزولوشن پاس کی جب ہنگو پہ لیکن انہوں نے کہا آپ کی پارٹی کو تو نہیں دیا نہیں انہوں نے کہا کہ نیٹو سپلائر بلوک کریں گے پشاور ہائے کورٹ کا فیصل ہے جو ابھی تک کوئی آپ اس میں کنٹیمٹ فائل کر سکتے تھے نہیں وہ کنٹیمٹ ہو رہا ہے وہ کنٹیمٹ ہو ہو گا اس کا اس میں کہا ہوا ہے کہ نیٹو کا سپلائر بلوک کرو کیونکہ وار کرائنز ہیں یہ ڈرون اٹیکس تو میری عرض یہ ہے کہ ہم تو کانون کے ساتھ کریں اگر باقی لوگوں کے اندر جرت نہیں ہے کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے ہم نے تو جو کہا تھا اور ہم نے بائی دوئی یہ الیکشن سے پہلے جب ہم یہ لے کے آئے تھے جو مینڈٹ لے کے آئے تھے ہم نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ ہم سپلائر بلوک کروڑ رہے ہیں کان صاحب ویجلانٹیزم نہیں ہے لال مسجد والوں نے بھی یہ شروع کر دیا تھا طالبان بھی یہی کام کر رہے ہیں زور زبردستی کر رہے ہیں اس کا کوئی کنیکشن نہ لال مسجد سے نہ طالبان سے اس کا کوئیسن سپل یہ ہے یہ وار کرائنز ہیں یہ سارے ہمینٹرین لاؤز کے خلاف ہے اور یہ کی پی کے اندر ہنگو کے اندر اٹیک کیا تھا لیکن طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے اس کے علاوہ مجھے اور طریقہ بتائیں کیا ہے نہیں مجھے بتائیں نا کیا طریقہ قانون لے آئیں عدالت میں ہیں چاہیں جب گورنمنٹ ریزولوشنز پاس کریں آپ کو بیٹھے ہوئے حکومت گورنمنٹ کا کام تھا سیکیورٹی کاؤنسل میں انہوں نے میں نے جب پوچھا تھا نہیں لیکن کی پی گورنمنٹ نے نہیں کیا کیونکہ اگر قانونی ہے آپ کے پاس کوئی طریقہ چارہ جو ہی ہوتی تو پھر کی پی گورنمنٹ روک نہیں ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے جب وہ ہنگو کے اندر اٹیک ہوا فورن آفس کو لیٹر بھیجائے وہاں سے کی پی کے آئی جی نے پوری ایف آئی آئر کر کے کہ آپ ایکشن نے یہ باہر سے ڈرون اٹیک ہوا ہے اور ایویڈنس کے یہ سی آئی ایک ہے تو وہ انہوں نے بھیجا ہوئے فورن آفس سے بھی جواب دی ہے کی پی سے پوائنٹ یہ ہے کہ میں مجھے یہ بتائیں آپ کے لوگوں کو کوئی باہر سے آکے مار رہے ان کے عورتیں بچے مار رہے ان کے دوست مار رہے ایک ستا جوڈیشل کلنگ کر رہے یونائیٹڈ نیشنز ریزولوشن کس میں تو سب بکری کرتے ہیں یونائیٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے یونائیٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے یہ غلط ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل اس کے خلاف بول رہی ہے ہم بھیڑ بکریوں کی طرح بیٹھے ہوئے مرتے جا رہے ہیں کیٹوی سے ریلیٹڈ امران ارباب شہزاد جو تھے جب چیف سیکیٹری تھے ازاد کشمیر میں بہت عزت انہوں نے کمائی ان کو بڑا کمپیٹنٹ آفسر سمجھا گیا آپ خود بھی ان کی تعریف کرتے رہے اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا ایسا ہیوڈ سکینڈل مجھے ارباب شہزاد بہت پساندہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں بہت زبردست آفسر ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ چیف منسٹر جو چیف ایگزیکٹیو ہیں ان کی اور ان کی کسی وجہ سے ان کی کمبینیشن تو آپ ریزولف کرواتے ہیں میں کوشش کی اب وہ نہیں ہوا کیونکہ میں میں تو ڈائریکلی انٹرفیر مایکرو مینج نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہیں تو چیف ایگزیکٹیو چیف منسٹر میں نے کوشش کی الزام تو یہ ہے کہ مایکرو مینجمنٹ ہو رہی ہے بنی گالا سے الزام اصدمر اور جہانگیر تیرین سب کچھ کرتے ہیں بلکل نہیں ہو رہی بلکہ جس طرح ساری دنیا کے اندر آپ تینک ٹینکس بتاتے ہیں جو کہ رین منسٹریز کو اندر پولیسیز میں ہیلپ کرتے ہیں جو پروگریس کو مانٹر کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں لیکن جو گورنمنٹ چلا رہا ہے وہ وہاں کی کیابنٹ اور ان کے چیپ ریسٹر چلا رہے ہیں خان صاحب پچھلے پندرہ دنوں میں پندرہ اٹیکس ہوئے کے پی کے اندر ٹیرر اٹیکس ہوئے آپ جتنی مرضی ایف آئی آرے فون کے اوپر ریجسٹر شروع کروا دیں گورننس فکس کر دیں یہ اتنا بڑا مسئلہ جس سے لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں اس میں ہم ایسی باتوں کی طرف پر چلے جاتے ہیں ڈرونز جو شاید ہمارے کنٹرول میں ہو شاید ہمارے کنٹرول میں نہ ہو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی حکومت کے پی میں فیل ہو جائے گی اگر یہ اس مسئلے کا حل نہ آپ نے نکالا رول آف لاؤ اور یہ میں آپ کو جس ریفریش کروا دوں کہ جب پختونخواہ کی یہ ہماری تحریکن ساکت کی کوالیشن گورنمنٹ آئی تھی تو ایک سو ستر اٹیک ہوئے تھے ایک سال میں یعنی یہ نہیں کہ ہماری گورنمنٹ بلکہ کم ہوئے اگر آپ سٹیٹسکس دیکھ لیں سن میں بند ہو رہے ہیں خان صاحب کیا یہ نیا جو پاکستان ہوگا اس میں سن میں بہرانی ہوں گے میں آپ کو بابر میں آپ کے ساتھ اگری کر رہا ہوں کہ انتہا پسندی میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں کبھی میری زندگی میں اتنی انتہا پسندی نہیں جو آج ہے آج آپ کو خوف آتا ہے کہ میں کوئی غلط بات کر دوں تو فتوہ لگ جگہ کوفر کا یہ کبھی ایسے نہیں تھا یہ بیماری ہے جو پھیل رہی ہے اور اس کا توڑ یہ ہے کہ ہم یہ جو جس وجہ سے یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے یہ نو سال پہلے تو اتنا حالات نہیں تھے برے سلمان تاثیر نے جو بات کی تھی نو سال پہلے اخبار میں بھی نہیں آنی تھی جس کو پر گولی مار کے ہیرو بنا دی ہے جس نے گولی ماری یہ بڑھا ہے اور ہمیں میں اب سے نہیں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے نکلنے کا طریقہ سوچنا چاہیے یہ اور ملٹری آپریشنز کرنے کا یہ جو لوگ حل ڈھونڈ رہے ہیں ملٹری آپریشن میں اور نو سال میں حل ہو جانا چاہیے تھا مجھے بلائینا نو سال میں حل ہو جانا چاہیے تھا مجھے کون روک رہا تھے پانچ سال یہ جو گورنمنٹ بیٹھے رہے ہیں جو آج میری تنقید شہرہے ہیں ان کو کون روک رہا تھا ایک بڑا کروشن ایک بڑا مجھے آپ سے سینسٹیف کروشن پوشنا آپ کی ججمنٹ کے حوالے سے افتخار چودری پہ آپ نے اندہ دھن احتماد کیا اس کو بحال کرنے کی خاطر زندگی میں واحد دفعہ آپ جیل میں چلے گئے ہیں مارے ہیں آپ نے کھائیں جماعت اسلام نہیں کی نجم سیٹھی صاحب آپ کو ملنے آئے آپ نے ان کو نو ابجیکشن سرٹیفیکٹ دے دی اب آپ کہتے ہیں افتخار چودری نے ڈی آر او کو ساتھ یہ کیا نجم سیٹھی نے پینتس پنکچر لگائے جب طاہر القادری نے آپ کو کہا ترلے منتے کیے کہ مجھے جوائن کریں آپ نے ان کو جوائن نہیں کیا اب آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتا تھا آپ کی ججمنٹ ٹھیک ہے کل کو طالبان کے بارے میں بھی آپ سوچیں کہ ایک شاید ججمنٹ ٹھیک نہیں تھی اس اسیشو پر موئید یا تو اللہ مجھے فرشتہ بنا دیتا تو میں کوئی غلطی نہ کرتا غلطی سے اس نے مجھے انسان بنا دیا انسان غلطیاں کرتا ہے کامیاب انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے اور جو میں نے غلطیاں کی ہیں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میری مس ججمنٹ ہوئی میں نے چیف چیسٹس افتخار سے بہت امید لگائی ہوئی تھی صرف الیکشن ہم نے کوئی کوئیسن نہیں کیا ہم نے کہا آخر میں ہم جائیں گے اور ہمیں انصاف مل جائے گا اور جب میں نے کہا کہ جی چار ہلکے صرف کر دے یہ ملکی جمہوریت کے اوپر ڈاکہ پڑھا ہے تو وہ کہتے کہ بیس ہزار کیسز ابھی میرے پاس پڑھے ہوئے تو میں اس دن میرا بڑا دل خراب ہوئی آپ یقین کریں کہ میں اتنا مجھے اس دن تکلیف ہوئی کہ میں نے کہا ہم نے اتنی ہمارا نمبر ون پوائنٹ تھا ستنہ سال جب ہماری پارٹی بنی انڈیپیڈنٹ جسٹس سسٹم یعنی سب سے پہلے میں سڑکوں پہ نکلا مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ اتنا بڑا پاکستان میں ڈاکہ مارا گیا ہے لوگ پہلی دفعہ بوٹر سڑکوں پہ آ گئے ہیں کبھی بھی ہمارے میں تو بسر میں تھا لوگ سڑکوں پہ آ گئے بچاری زارہ حسین کا قتل ہوا انہوں نے شہید جمہوریت کے اور وہ مجھے کہتے جی بیس ہزار کیسز پڑھے ہیں شراب کی بوتل کے اوپر تو آپ نے سوہ موٹر بابا 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 مجھے تو خان صاحب آپ نے اس سے پہلے یہ کہا کہ میں کنسسٹنٹلی ایک بات کہہ رہا ہوں گاندی نے کہا تھا کوئی چیز کنسسٹنٹلی ہوتی حالات چینج ہوتے رہتے ہیں آپ کا ویو چینج ہوتا رہتا ہے کوئی ایسی صورتحال ہے جو آئے گی جس پہ آپ کہیں یہ اب ریڈ لائن کروس ہو گئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام حجتیں پوری کر لیں وہ حجتیں ہو گئیں پوری کیا ایسی بات وہ کریں گے جس سے آپ کو لگے کہ بابا بابا مجھے اگر یہ لگے نا کہ میرے ملک کے اوپر کوئی چیز کسی چیز کوئی مسلط کر رہا ہے کوئی اپنے ویوز مسلط کر رہا ہے میں خود کھڑا ہوں گا بندوٹ لے اس ملک کو بچانے کے لیے میں صرف کیونکہ وہ علاقہ جانتا ہوں میں اس کی تاریخ پڑھی ہوئے میں نے کتاب لکھی ہوئے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے اتنی بڑی ہماری طاقت کو اپنے اتری بڑی کمزوری کنورٹ کر دی امریکنوں کے کہنے پہ فوج کوئی ریڈ لائن اب ہے اب تو فوج نکل رہی اور میرا یقین یہ ہے کہ وہ لوگ جو وہاں کے ہیں قبائل علاقے کے لوگ وہ بہت تکڑے پاکستانی ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں ان کو ساتھ ملا کے جنگ جیتے ہیں ملیشیا میں مہاتر نے کومنزم کے جنگ جیتی تھی لوگوں کو ساتھ جیتے ہیں وقت ہمارا بلکل ختم ہو گیا خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا دونوں کو بہت آپ کا شکریہ ناظرین ابھی آپ نے ہماری بحث دیکھی عمران خان صاحب کے ساتھ فیصلہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں اپنے فیلڈ بیٹ سے احضار کیجئے گا بہت شکریہ